السلام علیکم میری پیاری پیاری سی بہنوں کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی فٹ فات ہوں تو جی آج میں اپنے چھوٹے سے ویلوگ میں آپ لوگ ساتھ بہت کچھ بہت بہت کچھ شیئر کرنے والی ہوں تو آج میں آپ لوگ ساتھ کچھ ٹپس اور کچھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چھلتے ہیں جلدی سے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں لیکس کو تو یہاں پر جی میں نے ٹماتا لیو ہے میں اس کا کیا کر رہی ہوں میں اس کا جو نا ٹومیٹو پیس بنا رہی ہوں میں جائے نیو نیو کوکنگ سیکھ رہی ہوں وہ بھی اپنی امی جان سے تو میں نے سوچا کہ اگر آپ لوگ میں سے بھی کوئی جو نا میری در اپنی امی جان سے کوکنگ سیکھ رہا ہے نیو نیو تو تو اگر آپ لوگ بھی ٹومیٹو پیس بناتے ہیں اور پھر جانب بہت ہی جلتی آپ لوگ کا ٹومیٹو پیس خراب ہو جاتا ہے جیسے میں بناتی ہوں لیکن میرا جب ٹومیٹو پیس بہت ہی جلتی خراب ہو جاتا ہے اور جب امی بناتی ہیں تو وہ ایک منتر تو یوز ہو رہی جاتا ہے تو اسی کیا غلطیاں میں کرتی ہوں یہ پھر میں نے اپنی امی سے پوچھی ہیں اور انہیں نے میرے ساتھ کچھ ٹپس بغیرہ شیئر کی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں جلتی سے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ جب آپ بھی ٹومیٹو پیس بنائیں تو ان غلطیوں کو نہ دھو رہا ہے سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی جو ہماری ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹومیٹو پیس بناتے وقت جو اس میں پانی ہوتے ہیں وہ پورا ہم لوگ ڈرائیں ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے ٹومیٹو پیس خراب ہونا ہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ پانی جو ہے نا وہ اس کا سارا کا سارا خشک کر لیں اور جب اس میں ریڈ سا آئل نکلے گا تو مطلب کہ ہمارا ٹومیٹو پیس تیار ہو جائے گا دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پلاسٹک کی جار میں ڈالتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے شیشے کی جار میں ڈالنا چاہیے تیسری غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں گل ایسا چمچ بھی اٹھا کے یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹومیٹو پیس تو ہمیں اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے ساف سترا اور بکو خشک چمچ یوز کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسے واپس میں شیشے کی جار وغیرہ میں نہ رکھیں بلکہ اسے دو کے واپس برطن وغیرہ میں رکھ لیں جب بھی آپ یوز کریں تو الگ سے چمچ یوز کیا کریں اسی میں ایک چمچ پڑے نہ رہنے دیا کریں اور جو ہماری چوتی غلطی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی جار وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں شیشے کی جار میں رکھنا چاہیے یہ تو میں نے پہلے بتا دیا لیکن پھر اگر اس کا ڈککن وغیرہ لوز ہوا ہو جس کی وجہ سے اس میں پانی جا سکتا ہے خطرہ ہے تو ہم لوگ اسے تیلی وغیرہ سے ڈک لیں اور پھر اس کے اوپر ڈککن بند کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری ٹپس تھی ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ ہے الویلہ جل سے جل بنانے کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جائنا یہ ٹھوٹی سٹوری ہے کہ میرے پاس جائنا یہ الویلہ جل کے پتی کہاں سے آئے تو میں سوچا کہ چلو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو ہم لوگ جائنا اپنے خالہ کی گھر گئے تھے جس کی وجہ سے جائنا میں وغیرہ بھی نہیں ڈال رہی تھی تو وہاں پر میرے خالہ کی گھر میں جائنا الویلہ جل کے کچھ پلان تھے مجھے بہت ہی زیادہ الویلہ جل پسند ہے کہانے میں نہیں مطلب کی یوز وغیرہ کرنے میں فیس کے لیے ہیر کے لیے بہت سے جائنا جو میک اپ وغیرہ کو پسند کرتے ہیں اپنی سکن کو وائٹ دیکھنا چاہتے ہیں سوف دیکھنا چاہتے ہیں ہیر کو بلیک اور شائننگ والا دیکھنا چاہتے ہیں لمبے لمبے ہیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس ریسپی کو ضرور ہیوز کریں تو خالہ کے گھر سے جائنا میں دو سے تین لیف جائنا لے کے آئی تھی تو ابھی اس سے جائنا میں اور امی ساتھ ہی ملکیں بنا رہے ہیں جل اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے جو پلانٹ کے پتے ہوتے ہیں وہ ہم نے لے کے اس کا چلکہ بغیرہ اٹھار لینے اور اس کا چلکہ بہت ہی زیادہ کڑک سا ہوتا ہے اور اندر سے یہ جل بہت ہی نرم سا ہوتا ہے تو یہ وائٹ کلر کا اس سے جل نکل آیا ہے یہ تقریبا ڈائی پتوں سے میں نے نکالا ہے ہافت پتہ میں نے رکھا ہے جس سے میں آگے آپ کو کچھ اور دکھانے والی ہوں دیکھیں کتنا یہ چپ چپی ہے اسے ہم لوگ گرینٹ کر لیں گے اور ابھی ہم گرینٹ کر رہی ہے میں یہاں پر ہافت پتے سے کیوبز کر رہی ہوں کیوبز کٹ کر رہی ہوں جیلی کی طرح کیونکہ اسے ہم اگر کائیں گے تو یہ ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے اور ہڑیوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ من ہے کیونکہ اس میں لیز بہت زیادہ ہمیں بندی اور کچالو بھی بہت زیادہ کانے چاہیے اچھا جی سبزیاں بھی کانے چاہیے اس کے اطاف خیر لوگ رجل بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے لیکن پیر بھی ہمیں کانا چاہیے کیونکہ ہمارے صحت کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ من ہے اور جو جل امی بنا رہی ہے وہ ہمارے ہیر اور فیس کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے تو یہ دیکھیں یہ کیوبز میں کٹ ہو گئے ہیں لکس تو اس کی بڑی ہی مزے کی یمی یمی لگ رہی ہے لیکن یہ اتنے ٹیس میں مزے کے نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ جانا ہمارے کیوبز وغیرہ کٹ کر کے میں نے سائیڈ میں رکھ لئی ہے اور یہ جل بھی امی نے فل بن کے تیار کیا ہے اور جو فل فریش جل ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر خراب ہو جاتا ہے اور جو باہر سے جو اینا ترہ ترہ کے جل وغیرہ ہوتے ہیں لویلا جل تو وہ اتنی جلتی خراب نہیں ہوتے کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے اور یہ جی میں ابھی آپ لوگ ساتھ کوکروچ ماننے والی دوائی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ جانا یوٹفول ہوتی ہے گھروں کے لئے کیونکہ اکثر جانا گھروں میں کوکروچ وغیرہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبت پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کچن میں جانا ہو تو بہت زیادہ گندگی ہی لگتی ہے ہمیں اور دوسرا میری بہن تو کوکروچ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے تو اسی وجہ سے کوکروچ نہیں ہونے چاہیے گھر میں تو یہ سارا ترکیب وغیرہ استعمال ہے یہ بھی میں سارا پورا پڑھ کے تو آپ لوگ کو نہیں بتا سکتی آپ لوگ خود ہی ویڈیو سٹاپ کر کے پڑھ لیجئے گا تو یہ سارا چہنے میں آپ لوگ کو جو اس کا باکس وغیرہ ہے وہ دکھا رہی ہوں بوتل وغیرہ یہ کچھ اس ٹائپ کا ہے اور اندر سے یہ کس طرح کا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا سارا طریقے کار بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی تو ہمارے گھر میں بھی سفائی کرنے کے باوجود بھی کوکروچ ہیں تو مطلب کہ کوکروچ جو ہے نا اے ویسے ہی آ جاتے ہیں گرمیوں کے مرسم میں ابھی تو خیر موسم بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ سے بہتر ہوا ہے بہت زیادہ ٹرنڈی ٹرنڈی ہمائے چل رہی ہیں اللہ کرے بس موسم اسی طرح سے رہے کیونکہ مجھے جو نا اس طرح کا موسم بہت ہی زیادہ پسند ہے تو یہ کچھ اس طرح کا کا ہے اور کلر بھی جو نا اس کا براؤن کلر کا ہے اور تو کلر اس کا براؤن ہے اور یہ اس طرح کی جو نا چھوٹی سی شوپر میں ہوتا ہے اور باکس میں نے لوگ کو دکھا دیا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے یہ ایک جو نا آپ لوگ ٹوٹ پٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ماچاس کی تیلی لے لی ہے اس سے جانا میں اس طرح سے اٹھا لوں گی تھوڑا سا ہاں اتنا سا ہم نے اٹھانا ہے اور جو دیوار کے کونے ہیں اس میں ہم لوگوں نے لگانا ہے لیکن خیال رکھیں کہ آپ اوپر کی طرف لگائیں کیونکہ کسی کسی کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اٹھا کے مو میں ڈال لیتے ہیں یا پھر نکال بھی سکتے ہیں ہاتھ بھی ان کے گندے ہو سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی کہا سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے دیوار کے کونے میں لگائیں لیکن اوپر کی سائی لگائیں کہ بچوں سے یہ بہت انچا ہو ایسے نہ ہو کہ یہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے دے تو اس لیے پہلے سے خیال رکھئے گا تو جب آپ لوگ یہ لگائیں گے تو دوسرے دن آپ کے سارے کوکروش ختم ہوں گے اور یہ بائی کے لیے میں نے کوفی بنائی ہے تو بس آج کا و لوگ یہیں تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جنہوں کو سبسکرائب کریں بائی بائی